ناظرین میں ہوں ڈاکٹر سنیس فاطمہ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پیغامِ کربلا ناظرین اس پروگرام میں ہم پیغامِ کربلا کو جازہ سنی کی کوشش کریں گے جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے محترمہ نو فاطمہ صاحبہ جو کہ معروف زاکرہ ہیں محترمہ سمینہ صاحبہ اور ڈاکٹر عزرہ صاحبہ کو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں زاکرہ محترمہ ڈاکٹر عزرہ صاحبہ سے ڈاکٹر عزرہ صاحبہ یہ بتائیے کہ تاریخ اسلام میں محرم کی ساتھ تاریخ تو کیا اہمیت حاصل ہے تاریخ کربلا میں قصہ کربلا میں ساتھ محرم کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ فوج تو نہیں آئی اس دن مگر چھ محرم کو جو شیس ابن ربی ابن انس جو فوج لے کر آئے تھے اپنے زیاد کا خط آیا اور عمر اپنے حجاج وہاں پر ایک سپے سالار تھا اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اپنے زیاد کے جو کربلا کی جنگ کا ماسٹر مائنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چنچن کے ظالم اور درندے صفت لوگوں کو سپے سالار بنایا تھا اس نے جن کے آگے انسانیت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی تو اس نے عمر اپنے حجاج کو پانچ ہزار کل اشکر دیا شیس ابن ربی جو وہاں پر موجود تھے خود چھے کو جو آ چکے تھے چارہ ہزار کل اشکر دے گئے ان سے کہا کہ ایک ہزار کل اشکر لیں ابن انس کو کہا کہ ایک ہزار کل اشکر لیں اور دریائے فورات کو گھیر لیں چاروں طرف سے اور وہاں پر کسی کا گزر نہ ہو یعنی کہ اب آپ خود سوچئے کہ سات آٹھ ہزار لوگ دریائے فورات کو گھیر کے کھڑے ہوں تلواروں کے ساتھ تو کیا کیفیت ہوگی وہاں پر اور پھر ابن زیاد کا خط آیا شمر کے پاس کہ جتنی سختی کر سکتے ہو سختی کرو جتنا ظلم کر سکتے ہو ظلم کرو اور اگر امام حسین سے ابھی بیعت لینے کی کوشش کرو اور بیعت کا انکار کریں تو جتنی جلدی ہو ان کا سر خلم کر کے میرے پاس بھیج دو یہ سات محرم کو ابن زیاد کا خط آیا تھا شمر کے پاس اور سات محرم کا دن وہ ہے کہ جب امام حسین کے خیموں میں پانی نہیں تھا زیادہ نو فاطمہ صاحبہ میں یہی سوال آپ سے کروں گی کہ تاریخ اسلام نے واقعہ کربلا کی سات تاریخ کو کیا آئمیت حاصل ہے سات محرم واقعہ کربلا میں بہت اہم تاریخ ہے کہ یہ بہت زیادہ روایتیں یہی ملتی ہیں کہ سات محرم سے ذریعہ قرآن کر پہلے بٹھال دی گئے اور امام حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو چکا تھا اور اجازت نہیں تھی کہ امام حسین کے خیموں میں پانی پہنچے اسی لئے چاروں جانب ہزاروں کے لشکر کو بٹھال دیا گیا تھا تیر انداز بٹھال دی گئے تھے کہ کوئی خیموں کی طرف سے پانی لینے نہ آسکے سات محرم اسی لئے ایک ایسی غم کی تاریخ ہے سمجھئے کربلا کے جنگ کی ابتداء ہے کہ اب امام حسین کے ساتھ تو بوڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں عورتے بھی ہیں اور وہ سب پیاسے ہیں خیمہ حسینی میں پانی ختم ہو گیا ہے اور اللہ تشکی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور پانی بند کرنے والے کون ہیں مسلمان ہیں کہ ظاہر کلمہ دو ہیں کوئی کافر نہیں ہے کوئی مشرق نہیں ہے اور کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا ہے کہ جنگ کے دوران بچوں پر پانی بند کر دیا جائے عورتوں پر پانی بند کر دیا جائے اسی لئے بم کی اتداء ہو جاتی ہے کربلا کی اتداء ہو جاتی ہے ساتھ محرم پہ کہ جب امام کے لئے فراتر تحرم بٹھا دیا جائے ملترمہ سمینہ صاحبہ آپ یہ فرمائیے ساتھ تاریخوں کیا ایمیت حاصلے میں حرم اسی تاریخ میں ساتھ محرم یہ واقعہ کربلا جانتے ہیں کہ بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں اور ایک خوف و حراس کسی کیفیت ہے جو چاروں طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں دشتے کربلا گھرا ہوا ہے اسی میں بیدیاں انہی میں خیموں بیٹھی ہیں اور جب پانی کا بند ہونا کیونکہ روایات میں ساتھ محرم ہے کہ پانی جو تھا موجود وہ ختم ہو چکا تھا اب زیادہ فطرت ہے بچوں کی بڑوں کی زیادہ پیاس اور جب گرمی کا زمانہ ہو تب تاریگستان ہو اور پیاس کی شدت تو محسوس ہوتی ہے تو ساتھ محرم وہ تاریخ تھی کہ اب تک تو بچے ظاہر کوئی ان حالات کو دیکھ کر خاموشی تھے لیکن جب ظاہر پیاس کمسن بچے جب پیاس کی شدت ہوئی ہوگی تو یقیناً ان بچوں کی کیفیت ہمیں ان بچوں کو ساتھ محرم سے درس ملایا کہ کتنی مظلومیت ساتھ محرم سے شروع ہو گئی تھی کہ پیاس سے کمسن بچے پیاسے تھے بڑے تو پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن جب بچوں پر پانی بند ہو جائے تو کیا کیفیت ان ماں کے حال کی کیلئے کی کیفیت کی ہوئی ہوگی ڈاکٹر عزیرا صاحبہ یہ فرمائیے کہ پانی کیوں بند کیا گیا تھا اس کی کیا وجہ تھی کہ جنگ سے پہلے لشکر نے پانی بند کر دیا کیوں بند کر دیا کیونکہ انسانیت کے لیے سب سے بنیادی چیز پہلی جو ہے وہ ہے سانس ہوا جس سے وہ زندگی لیتا ہے اور دوسری بنیادی چیز جسے زندگی کو اور آگے بڑھاتا ہے وہ ہے پانی تو انہوں نے کوشش کی کہ شہادث سے پہلے ہی ان کی زندگی کے بنیادی ضروریت کو بند کر دیا ہے جا کے جب یہ تکلیف میں ہو مشکل میں ہو جب وہ عذیت ہو پیاس کی کیونکہ پیاس کی عذیت بہت شدید پرین عذیت ہوتی ہے بھوک کی عذیت سے سو گناہ زیادہ عذیت ہوتی ہے بلکہ ہزار گناہ بھی کہہ سکتے ہیں جس کی جیسی کیفیت ہو تو پانی کو بند کرنے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ جسمانی طور پر ان کو تکلیف دی جائے ان کو عذیت دی جائے تاکہ وہ بیعت کر سکیں اور دوسرا یہ تھا کہ پانی بند کرنے کے بعد کیونکہ جوان بھی تھے بھوڑے بھی تھے امام حسین تاکہ جب بچے پیاسے ہوں تو ان کے اوپر ذہنی طور پر دباؤ دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ ذہنی طور پر جب وہ ٹینشن میں آئیں گے یا ذہنی پریشانی میں آئیں گے تو ذہنی پریشانی میں آ کر انسان پھر وہ کرتا ہے اور خاص طور پر ایک انسان اپنے اوپر سب کچھ برداشت کرتا ہے مگر اپنے بچوں کی کوئی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی مخصوصاً گھوک اور پیاس تو جب چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے پیاسے رہیں گے اور گھوکے رہیں گے تو امام حسین یقیناً وہ بیعت کر لیں گے انہوں نے یہ ہر باز مایا تھا کہ پیاس کے ذریعے ان کو پاور پریشر دیا جائے ان کو تکلیف دی جائے تاکہ امام حسین خود اپنے تکلیف برداشت کر سکتے مگر بچوں کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے اور جب بچے تکلیف میں رہیں گے تو وہ ہماری بیعت کر لیں گے نور فاطمہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ پہلے دن تو بچوں نے برداشت کر لیا ہوگا پیاس ازنی شدید نہیں ہوئی ہوگی لیکن دوسرے اور تیسرے دن کیا ردی عمل ہوگا ان بیدیوں کا ان بچوں کا جو پیاس سے جان بلب ہو رہے ہوں گے یقین پیاس کا برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے پہلے دن بچوں نے پیاس کو برداشت کیا لیکن جب دوسرا دن نمدار ہوا اور سورج ابرنا شروع ہوا اور تپش خیموں تک پہننا شروع ہوئی تو بچے بہت بے قرار ہوئے تو آئیتیں کہ بچے کنزے لے کر ہاتھ میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے دوسرے خیمے میں جارے ہیں کہ شاید کہیں تو بہت پانی مل جائے اب یہ کیفیت ماں دیکھ رہی ہے کسی کا بھائی دیکھ رہا ہے کسی کا چٹا دیکھ رہا ہے کسی کا باپ دیکھ رہا ہے تو یقین ہے ان کے دلوں پہ کیا گزار رہی ہے کہ یہ معصوم بچے ہیں اور جو پیاس سے اتنا بے قرار ہیں کہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سک رہے ایک ایک خیمے میں جا کر پانی دلاش کر رہے ہیں سوکے ہوئے مسکیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہاتھوں میں پوزے لے کر آنکھوں میں آسو لے پانی دلاش کر رہے ہیں تو یہ کیفیت ہم اپنے لغزوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ پیاس کا برداش کرنا کتنا مشکل کام ہے نہ کہ معصوم بچہ لیکن اس کے بابیور ہمیں یہ روایتیں نہیں ملتے کہ کسی بچے نے بہت ضد کی ہو کسی بچے نے بہت اسرار کیا ہو یا وہ بہت شدت سے رویا ہو بس وہ اپنے معصومہ انداز میں ننے ننے نکوزے ہاتھوں میں لے کر سکے مشکلوں کے قریب جاتے ہیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں اور ہمیں پیاس کو برداش کر رہے ہیں آیا کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم پیاسے ہیں اللہ تشکیہ آوازیں دشمنوں کے کانوں تک بھی جا رہی ہیں لیکن وہاں اثر نہیں ہو رہا کیونکہ ان کا تو مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کے ارادوں کو توڑا جائے لیکن معصوم بچوں کی بھوک و پیاس میں بھی ان کے عزم کو ان کی قوت کو کسی طریقے سے کم نہیں کیا بلکہ اس جذبے کو بڑھایا اور طوی کیا اور احساس دلایا کہ جو انسان انسانیاں سے اتنا گر جائے کہ معصوم بچوں پر بھی پانی بند کر دے وہ قابل اطاعات نہیں ہے قابل بیعت نہیں ہے محترمہ سمینہ صاحبہ یہ فرمائی ہے کہ مولا باز جری دلے بہادر جب ان کو یہ خبر ملی کہ اب پانی بند ہو گیا اور بچوں کی یہ پوزیشن دیکھی تو اس وقت ان کا کیا رد ہے ملٹا ان کی کیسیت یا تھی حقیقت ہے کہ ایک جری کے لیے بہادر کے لیے تیرو تبر کھانا آسان ہے شجاعت کی اس منزل پر تھے لیکن جب بچے سوکھے مشکیزے لے کے چہرے اترے ہوئے اپیاس کی شدت میں آپ کو اندازہ ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو رات تک شام روزہ کھلنے سے پہلے ہماری کیا کہہ دیتی ہے ایک معصوم بچے کو اگر آپ تصویر میں رکھیں کہ اتنی گرمی کا زمانہ اتنی شدت افتر ریگستان بچوں کے چہرے کتنے کملائے ہوئے بلکل خوش گھون خوش زبان اس کیفیت میں اگر دیکھا ہوگا مولا باس نے مولا علی اکبر نطاف اندازہ لگائیں بھی کیا کیفیت ان کو جوش جلال غصہ ان سب چیزوں کو برداشت کرنا بھی ایک کتنا مشکل کام ہوگا کہ انسان اپنی پیاس کو تو برداشت کر لے لیکن اپنے سامنے گودوں کے پالے بچے اور کہہ رہے ہوں کہ پیاس لگ رہی ہے پیاس کی شدت ہے سوکھیں مشکل سے ہاتھ میں لیے ہوئے تو بہادر کے لیے ان باتوں کو برداشت کرنا میں سمجھ کی بہت مشکل کام ہے اس وقت کی برداشت جب جلال میں آئے مولا عباس جلال میں آئے ایک لمحے کے لیے تو مام حسین کا چہرہ دیکھا تاریخ میں یہ ہے کہ مام حسین نے جب عباس کا چہرہ دیکھا سمجھ گئے ظاہرہ وہ ہیں کہ عباس اور عام حسین کی محبت آپ کو پتا ہے تاریخ میں جب عباس کا چہرہ دیکھا وہ جان گئے کہ عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی پیاس اور یہ برداشت کرنا تو معمولی بات نہیں ہے ایک بہادر ایک جری کے لیے وہ چاہتے تو اس وقت بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن ان کو بھی یہ احساس تھا اس وقت کی اور آپ دیکھیں دشمن کی نے یہ ہر بار استعمال ہی کیوں کیا پیاس کی شدت کیوں دی اس کی وجہ بھی یہی تھی نا لیکن اس بچوں نے بھی کتنے عظم اور کتنی قوت کے ساتھ کتنی آپ دیکھیں ان کے انداز میں کیا ہے یعنی تاریخ میں آپ دیکھیں اتنے شدت کی گرمی میں پیاس کو برداشت کرنا یعنی وہ دشمن کی اس پلاننگ کو سمجھ گئے تھے آپ دیکھیں امام حسین مظلوم کربلا ہیں کسی نے سوال کیا تھا کیا امام حسین پانی نہیں لاسکتے تھے کیوں نہیں لاسکتے تھے اسماعیل کے ایڑی ڈگڑنے سے پانی آسکتا تھا کوئیں کھودے تھے پانی نکلا تھا لیکن ان کو بھی ظلموں نے بند کروا دیا تھا ایسا نہیں ہے لیکن انہوں نے جو پانی بند کیا ان ظالموں درندوں نے جو پانی بند کیا یہ ایک کربلا میں صبر کی جنگ تھی اور کربلا کے جوانوں نے جا صبر کی جنگ لڑیے ماں کربلا کے بچوں نے بھی صبر کی جنگ لڑیے تو وہ تو برداشت کیا ہے نفس پر کنٹرول کیا پیاس کی شدت کو برداشت کیا دکر حضرہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ حضرت سید سجاد جو بیمار امام کے نام سے مشہور ہیں لیکن اس وقت تک تو وہ بیمار نہیں ہوئے تھے تو جب یہ پانی کا بند ہونے کی خبر آئی تو اس وقت ان کے کیا تاثرات سے کیا رد عمل تھا حقیقتا ان کا بھی وہی رد عمل تھا جو شہزاد علی اکبر کا تھا جو شہزادو مولا عباس کا تھا جو دوسرے جوانوں کا تھا رد عمل اور پھر یہ کہ آپ نے حضرت عباس کے ساتھ مل کے اور نوجوانے بنی حاشم صاحب کے ساتھ مل کے آج محرم کو چالیس کوئیں کھو دے گئے تھے جس میں سے پانی نہیں نکلا نو محرم کو بھی کوئیں کھو دے گئے جس میں سے دو کوئیں میں سے پانی نکلا مگر جب کوئیں پانی نکلنے کی خبر آئی اور بچے کوزے لے کے آگے بڑھے چودہ ستارے میں مفصل لکھا ہوا ہے تو وہ فوجہ عشقیہ آئی اور پھر آپ نے فوجہ عشقیہ نے آکے وہ کھویں بند کر دیئے اور بچے ظاہر ہیں جب فوج کو دیکھے تو در کے پھر وہ اپنے خیموں میں چلے گئے اور پھر بچوں کو پانی نہیں ملا تو جناب سہید سجاد کی بھی بڑی عجیب کیفیت تھی بچوں کی مظلومیت دیکھے بچوں کی شدید پیاس دیکھے آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارا خود کا بچہ ہوتا ہے اور تھوڑی تیرے کے لیے وہ پیاسا ہوتا ہے گرمی لائٹ چلی جاتی ہے کیونکہ اس کو وہ بنیادی ضرورت نہیں مل اس کو سکون نہیں ہے تو کیسے وہ کائنات کے شجاہ ترین لوگ اور ان کے سامنے ان کے بچے پیاسے ہوں تکلیف میں ہوں اور وہ چاہیں تو جنگ لڑکے دشن کو نابوت کر کے پانی لا بھی سکتے ہیں چاہیں تو خدا سے دعا کر کے پانی آسمان سے بھی بارش ہو سکتی ہے اور چاہیں تو وہ زمین سے بھی پانی نکل سکتا ہے مگر نہیں اگر یہ تمام موجزات ہو جاتے تو پھر واقع کربلا کی وہ شکل نہیں رہتی وہ انتہان کی منزل نہیں رہتی وہ تکلیفوں کے بعد ان کا حقیقی چہرہ جو ظالموں کا تھا درندوں کا وہ چہرہ سامنے نہیں آتا کیونکہ پانی بند کرنا انسانیت کے منافی ہے انسانیت کے پر ظلم ہے ناظرین وقت ہوا ہے گریک کا ملتے ہیں گریک کے بعد ناظرین میں اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشاندیت کہتی ہوں محترمہ نور فاطمہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ سات محرم کی تاریخ پانی بند ہوا لیکن وہ منصوب ہے شہزادہ قاسم کے نام سے اس کی کیا وجہ ہے سات تاریخ جناب قاسم سے منصوب کیا بتایا تھا پہلے بھی اپتدائے پروگرام میں یہ شہادتیں سب ایک دن ہوئی ہیں بس ہم نے اپنی آسانی کے لیے اور یہ شہادت کو خلاصے کے ساتھ بیان کرنے کے لیے الگ الگ تاریخوں سے منصوب کیا ہے تو سات محرم جو ہے وہ جناب شہزادہ قاسم سے منصوب کی گئی ہے اور آپ کے مسائب پڑھنے جاتے ہیں اس تاریخ کو کیونکہ اپتدائے ہو گئی تھی جنگ کی جیسے بتایا کہ ابھی انہوں نے پانی جو بند کیا یہ اپتدائے ہے کربلا کی یہ اپتدائے ہے کربلا کی امتحانات کی تو اس میں ہم جب شہادتیں پہتے ہیں تو مختلف تاریخیں الگ الگ منصوب کر لیے ہم نے تو ہم سات تاریخ کو شہزادہ قاسم کا پرسہ ام فروا کو دیتے ہیں اس وجہ سے سات محرم شہزادہ قاسم سے منصوب کر لی محترمہ سمینہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ شہزادہ قاسم کن امام کی اولاد تھے اور ان کی کیا عمر کی واقعے کربلا میں شہزادہ قاسم محمد حسن علیہ السلام کی اولاد تھے یعنی محمد حسین علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب قاسم کی جب کربلا میں پہنچیں تو تیرہ سال ان کی عمر تھی تیرہ برس کے تھی جناب قاسم اور جاہرہ یتیم ہو چکے تھے محمد حسین یعنی باپ کا سایہ محمد حسین کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور تیرہ سال آپ سوچئے کہ کربلا ان جوانوں سے ان بچوں سے ان نونحالوں سے ہمیں کیا درست دے رہی ہے کہ یہ جناب قاسم جو تیرہ سال کے ہیں اور کس طرح سے اپنی شہادت خود چچا کے پاس آکے کہتے ہیں کہ مجھے جنگ کی رضا دیجئے اجازت دیجئے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ موت کو کیسا پا رہا ہے تو شہ سیدہ شیری یعنی یہ وہ معرفت کے گھرانے کے بچے ہیں اماموں کے بچے ہیں کہ جن کو پاس یہ معرفت تھی کہ کربلا میں سب جانتے تھے کہ کربلا میں کیا واقعہ ہونے والا ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہر شہید کو ہم نے ایک دن منصوب کر دیا ہے جیسا تیرہ سال میں تیرہ سال میں قاسم کی شہادت ہوئی اور کس مظلومیت کے ساتھ شہزادہ قاسم نے کس طریقہ سے اجازت لی کیونکہ ان کے تو والد بھی نہیں سی میدانے کربلا میں جی صلاح قاسم میں نے کہا امام حسن کے بیٹے تھے امام حسین کے بتیجے تھے اور جب وہ دیکھ رہے تھے کہ سب جاکے جنگ کی رضا لے انہوں محمد جیسے گئے اماموں کے پاس جناب زینب نے ان سے کہا کہ میرے بچوں کو جنگ کی رضا دو جب جناب قاسم نے دیکھا کہ سب رضا لے رہے ہیں تو اپنی ماں کے پاس آئے تھے جو امام حسین کی جو امی فروا وہاں کربلا میں موجود تھی کہتے ہیں پہلے تریک روایت یہ بھی ہے کہ جناب قاسم خود گئے امام حسین کے پاس اپنے چچا کے پاس اور جا کے کہاں کہ چچا مجھے بھی جنگ کی رضا دیں تو رتیجے کو سینے سے لگا لیا تم تو میرے بھائی کی واحد نشانی ہو میں تمہیں کیسے مرنے کی رضا دے دوں سخت منزل تھی امام حسین کے لئے اس وقت قاسم کو اجازت دینا پھر یہ کہتے ہیں کہ قاسم روتے ہوئے اپنے امام کے پاس آئے پھر جناب قاسم کا ہاتھ پکڑ کے امی فروا امام حسین کی خدمت میں آئی اس طرح سے کہاں کیا بیوہ کی خربانی قبول نہیں ہوتی کیا بیوہ کی خربانی قبول نہیں ہوتی اس وقت امام حسین نے کہاں کیسے میں جنگ کی رضا دیں دوں یہ میرا بھتیجہ میرا بھائی کی نشانی جب مجھے اپنے بھائی کی یاد کڑ پاتی ہے تو میں قاسم کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے اپنے بھائی کا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آتا ہے میں کیسے اسے مرنے کی ازاد دے دوں پھر روایات یہ کہتی ہیں کہ امام حسین نے ایک تعویز وانہ تھا اپنے بیٹے قاسم کے بازو پہ جب امام حسین رضا نہیں دے رہے تھے تو جناب قاسم کو وہ یاد آیا وہ تعویز کھولا اور جب تعویز کھول کے تعویز کو لے کے امام حسین کے خدمت میں گئے ہیں دیکھیں اس عالم غربت میں تنہائی میں جب امام حسین کی تحریر کو امام حسین نے دیکھا تو کہتے ہیں وہ روایت بازی کہتی ہے کہ تحریر کو دیکھ کے امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس وقت جب تحریر کو پڑھا تو اس میں یہی لکھا تھا کہ میں نہیں ہوں گا جو اپنی جان اپنے بھائی پر سے قربان کروں میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو تم جنگ کی رضا دے دینا تو اب اس طرح سے رضا ملی ہے اور کم سن بچہ ہے ماں کی آگوش میں پلا ہے ماں کی سائے میں پلا ہے ظاہر ہے تو اس انداز سے ان کو رضا ملی اور پھر جب جنگہ پر قاسم نے تحریر دی اور جب پڑھا ہے تو کہتے ہیں امام حسین نے سینس لگا کہا تم اتنی بڑی سپارش لے آئے ہو کہ اب حسین کو اختیار نہیں ہے بھائی نے اس میں اتنداز سے کہا تھا حکم دیا تھا کہ اس وقت میں نہیں ہوں گا جو اپنی جان تم پر سے قربان تم پر قاسم کو رضا دینا ڈاکٹر حضرہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ واقعات کربلا میں حضرت قاسم کی شادی کے بھی روایتیں موجود ہیں تو اس وقت کونسا ایسا مدد موقع تھا وہاں جیسے رسلیں ہوتی ہیں میندی مانجے کی تو وہاں کے مستند روایت کیا کہتے ہیں کہ کیا ایسے واقعات ہوئے تھے وہاں پر شہزاد قاسم کی شادی کے سلسلے میں مستند روایت پر کہیں نہیں ملتا کہ باقاعدہ شادی ہوئی ہو یا مہندی یا وہ اس طرح کی رسموں کا اجرہ ہوا ہو وہاں پر ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ امام نے عقد کیا تھا مگر اس کی بھی سلسلے وار روایت نہیں آتی ہاں ایک روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے مولا حسین سے اظہار کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ایک بیٹے کو اپنا داماد بنا لو بس یہ ایک روایت ملتی ہے اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ اپنے حسن مسننہ سے جناب فاطمہ کبرہ سے شادی کی تھی تو آپ کی یہ وہ دن دونوں بچوں کی شادی ہوئی جناب قاسم کی مہندی اور یہ اب کیونکہ ہمارے اس وقت برسغیر میں اسلام میں محبت کا اظہار ازاداری کا اظہار ایک شہادت حسین کی اوپر ذکر حسین کی اوپر رونے کیلئے اگر ایک گفتگو کی جائے کہ جس سے اہل بیت کی شان میں کمی نہ ہو تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ذکر کر سکتے ہیں مگر وہ ذکر کہ جس سے اہل بیت کی شان میں کمی ہو ان کی معرفت میں کمی ہو یا ان کی شخصیت میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے ہم وہ ذکر نہیں کر سکتے تو ہم اگر مجلسوں میں پڑھے تو شاید اس طرح سے پڑھیں یا اس طرح سے ذکر کریں کہ ایک ماں کا ارمان تھا کیونکہ بچہ جوان ہو رہا تھا کہ اگر اس کی شادی ہوگی تو ہم یہ بھی کریں گے ہم وہ بھی کریں گے شاید اس انداز میں یہ گفتگو ہو سکتی ہے مگر اس انداز میں گفتگو ہونا کہ ہو گیا تھا نہیں ہوا تھا وہاں پہ مہندی یا اس طرح کی کوئی رسم کی پر نہ پانی تھا وہاں تو ہم امام حسین ایک مقصد کے تحت گئے تھے یہ وہ مقصد تھا جو رہتی دنیا تک کیلئے اسلام کو زندہ کر رہا تھا تو اس میں یہ دنیاوی لوازمات کی کوئی گنجائش نہیں تھی جگہ نہیں تھی وہاں پہ تو بس ایک امام حسن کی وسیعت کی روایہ سامنے آتی ہے اس کے علاوہ کوئی روایہ سامنے نہیں آتی ہے کہ جہاں پہ پانی نہ ہو جہاں پہ مشکل ہو جہاں بچے علتش علتش کر رہے ہوں جہاں شہادتیں ہونے والی ہوں جہاں عبادتوں میں صرف گزر ہو رہا ہو وہاں پہ یہ باتیں کہیں پہ روایت نہیں ملتی کسی مقاتل میں نہ لحسن ملتی ہے نہ شہید متحری کی کتابوں میں ملتی ہے ہاں ہم دوسرے ترخصے اس کا ذکر کر سکتے ہیں محترمہ نور فاطمہ صاحبہ یہ بتائیے کہ جب شہداد قاسم جنگ کے لیے روانہ ہوئے تیرہ سال کی ان کی عمر تھی تو اس عمر کے حساب سے انہوں نے کتنے ملونوں کو واثر جہانم کیا مقاتل میں جناب قاسم کی جنگ جو ہے نا ان الفاظ میں بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا کیونکہ جب آپ میدان جنگ میں آئے اور بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ بغیر زرہ کے آئے تھے کیونکہ آپ اتنے کمسن اور نازک تھے کہ کوئی زرہ جو ہے وہ آپ کے جسم پر فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی تو آپ بغیر زرہ کے میدان جنگ میں آئے اور کیونکہ ایک بیوہ مانے اپنے دامن میں چھپا کر آپ کی پرورش کی تھی تو اتنے حسین اتنا بولا چہرہ تھا پھر دشمن بھی کہنے لگے ان ماں کی دل کیسے ہیں جو اپنے اتنے کمسن اتنے پھول سے بچوں کو تیرو تلوار کھانے کے لیے بھیج رہے ہیں تو اس وقت جناب قاسم نے ایک شجعانہ خطبہ دیا تم کیا جانتے ہو ہم کون ہیں ہم خاندان رسالت کے شیر ہیں تم نہیں جانتے کہ ہمارا تعلق حیدر کرار سے ہے ہم ان کے پوتے ہیں حسن مجتوبہ کے بیٹے ہیں آپ کا طویل خطبہ ملتا ہے جو آپ نے اپنے شجعات کے بارے بیان گیا اور اس کے بعد آپ جب حملہ آور ہوئے ہیں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ ایک بہت بہادر اس کو حکم دیا امار سعید نے کہ جو علی کے پوتے کے مقابلے میں تو وہ بڑے غرور اور تکبر سے کہتا ہے کہ میں کون اس کا بچے کا مقابلہ کروں میں تو علی کے بیٹے اب بات کا مقابلہ کروں گا یہ بچے اس کو تو میرے بچے سے زیر کر دیں گے اور پھر ایک نہیں دو نہیں چار بیٹے اس ملون نے قاسم کے مقابلے میں بھیجے اور جو واصل جہنم ہوئے چار بیٹوں کا قتل ہونا تھا کہ ایک بار وہ بھول گیا کہ ابھی کیا دعویٰ کر رہا تھا کیا تکبر کر رہا تھا اور وہ موراتا ہوا جناب قاسم کی جانب بڑھا ادھر تیرا سال کا بچہ ہے اس جنگ کا مظاہرہ جو ہے اس جنگ کا منظر جو ہے علی اکبر بھی دیکھ رہے تھے حضرت عباس بھی دیکھ رہے تھے امام حسین بھی دیکھ رہے تھے فخر تہنیت کر رہے تھے ایک بار کہتے ہیں جاؤ فضلہ جا کر جرام فروا سے کہنا کہ سہن خیمے میں بال کھول کر دعا کریں میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا قاسم موت سے بچ جائے لیکن اس غرور اور تکبر کے اتلے کے سامنے فروردگار عالم اسے کامیابی عطا کر اور کہتے ہیں ایک ہی وار میں حیدر کررار کے پوتے نے وہ وار کیا ہے کہ وہ ملہون دو ٹکڑے ہو کر واصل جہنم ہوا ہے یہ جناب قاسم کی شجاعت ہے بڑے بڑے بہادر ہیں لیکن تیزے رضا ہے ارزان بے الہی و قضائے قضان بے الہی و تسلیمان بے امروی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے تھے شجا اور بہادر بھی سبر اور عصار کا مظاہرہ کر رہے تھے محترمہ سمینہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ حضرت قاسم کی شہادت نے عالم اسلام کو کیا پیغام دیا حضرت قاسم کی شہادت اس کم سنی میں اتنی شجاعت جنگ کی یہ ہمارے جوانوں کو احساس بیدار کیا کہ اس کم سنی میں جب مارکت کی منزل ہوتی ہے تو کس طرح سے بھوک اور پیاس میں بھی جنگ کی جاتی ہے کس طرح سے کم سنی میں انہوں نے جنگ کی اور یہ ہمارے جوانوں کو پیغام دیا رہتی دنیا تک ہے کہ اگر حق کو پہچان لے انسان معرفت کے ساتھ آ جائے معرفت کی منزل مل جائے تو نہ عمر دیکھی جاتی ہے نہ کم سنی دیکھی جاتی ہے نہ بھوک اور پیاس دیکھی جاتی ہے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ اس جناوی قاسم کی روایت یہ کہتی ہے کہ کم سن اتنے کہ ماں کے سائے میں ماں نے بڑے نازو نام سے پالا کیونکہ باپ کا سائے سرسر اٹ گیا تھا ایک یتیم بچہ جس نے باپ کا سائے بھی نہیں دیکھا ماں کے آغوش میں پلا وہ اتنی شجانہ کہ معرفت کی منزل دینا اہل بیت کے گھرانے کے بچوں سے ہمیں یہی تو درس ملا ہے ان کربلا کے نوجوانوں نے ہمیں یہی تو درس دیا ہے ہماری رہتی دنیا تک کے جوانوں کو کہ انسان اگر حق اور باطل کی پہچان کر لیتا ہے تو حق کے اپنی جان کو نسار کر لیتا ہے اسلام کی بقا کے لیے ڈاکٹر عزرہ صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت قاسم کی شہادت نے عالم اسلام کو کیا پیغام دیا حضرت قاسم کی شہادت میں عابت امام حسن تھی مجھر ایک عجیب پہلو جناب قاسم کا سامنے آتا ہے کہ جب آپ امام حسین قربلا کی طرف روان دوان تھے سفر ہو رہا تھا تو ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا خواب دیکھا پھر فرمایا کہ قربلا کے بارے میں کہا کہ ہاں آپ یہ گفتگو فرمائی تو جناب قاسم سامنے آ کر کہتے ہیں چچا جان کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے کہا نہیں بیٹا تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے یہ آپ سب کو آپ نے بتایا امام حسین نے کہ آپ بھی شہیدوں میں ہیں اور کہا کہ قاسم علی ازغر کا نام بھی محضر شہادت میں ہے اتنا سننا تھا کہ جناب قاسم نے ایک انگڑائی لی اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے چچا جان کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ تو میدان جنگ میں نہیں جا سکتا ظاہر ہے ظالم خیموں میں آ کر شہید کریں گے یعنی چناب قاسم کی شخصیت یہ سب نہیں کہ وہ جنگجو تھے شجاہ تھے بہادور تھے نوجوان تھے خون گرم تھا نہیں غیرت بھی آپ نے تھی اور آپ میں ایک حیاء شرم بھی تھی کہ اپنی ناموز کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے کہ جیسے ہی یہ ذہن میں آیا کہ کہیں دشمن خیمے میں نہ آ جائیں اور شہزاد علی اظہر کو شہید کریں تو آپ کی غیرت شجاہت جوش میں آئی تو امام حسین نے کہا نہیں بیٹا وہ نہیں آئیں گے خیموں کے اندر یعنی کہ ایک عجیب کیفیت ہو گئی تھی اس و جنگجو قاسم کی چاچا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناموز وہ لوگ خیمے میں آ جائیں اور ہم ناموز کی حفاظت بھی نہ کر سکیں ہم شہید ہو جائیں تو امام حسین نے کہا نہیں بیٹا وہ لوگ خیمے میں نہیں آئیں گے ایک یہ پہلو ملتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پوچھا کہ چاچا جان یہ بتائیے امام حسین نے پوچھا بیٹا تو موت کو کیسا پاتے ہو کہا چاچا جان کہا ہم حق پہ نہیں ہیں کہا بیٹا ہم حق پہ ہیں کہا کہ میں شہید سے زیادہ شیری موت کو اور شہادت کو پاتا ہوں کیونکہ میں علی کا پوتا ہوں اور علی مولا علی کے بھی یہ الفاظ تھے کہ موت مجھ پہ پڑھے یا میں موت پہ پڑھ جاؤں موت جو ہے وہ شہید سے زیادہ شیری ہے اور موت کو میں اس طرح سے محبت کرتا ہوں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں کے دوسرے محبت کرتا ہے یہی سوال میں موتا مانور صاحبہ آپ سے کروں گی کہ شہادت قاسم نے عالم اسلام کو کیا پیغام دیا شہادت قاسم کی موت تقیناً یہ وہ موت ہے کہ جس پر ہم نے حسین جیسے صابر گوئی جب آپ نے رخصت کیا ہے تو اس وقت کی بھی یہ روایتیں مجھتے ہیں کہ آپ بٹیجے کو گلے لگا کر بہت اپنے گلیا کیا کسی شہید کے لیے یہ روایت نہیں ملتی کسی جناب قاسم کے لیے ملتی ہے اور جب لاش قاسم کیونکہ یہ وہ شہادت ہے کہ جو جامع شہادت بھی پیتا ہے اور زندگی میں سمیں احسان سے پامال بھی ہو جاتا ہے اور لاش کے ٹکڑے جب حسین لے کر آتے ہیں تو لاش قاسم پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ آج حسین غریب ہو گیا تو یقینا یہ اتنی عظیم شہادت تھی کہ جس نے صابر امام کی زبان سے یہ جملے آدھا کیے تو وہ شہادت لوگوں کے ذہنوں میں رہتی ہے کہ کیسے کم سن نونحال بچے نے اپنے آپ کو پیش کیا اپنی قربانی کو پیش کیا یقینا یہ جذبات جب آجاتی ہے بات دین کی اسلام کی تو پھر احساسات صرف موت کے تعلق ہوتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے بھی دین اور اسلام کو بچائیں چاہے ہماری جان قربان ہو جائے چاہے ہمارے لاشے پامال ہو جائیں لیکن اسلام محفوظ رہے ناموس محفوظ رہے عزتیں محفوظ رہے تبا کا دین باقی رہے آپ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ پرورام دیکھ رہتے ہیں ہمیں اپنے فید بیسے آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ آیتھ یا حسین موسیقی